یہ آپ دیکھیں جب آپ اس پوزیشن میں ہلے آتے ہیں جب آپ ہاتھ آگے کریں گے تو آپ کی سکن ڈیمیج ہوگی یہ بلور پلاس ویکیوم ہے زمین پہ رکھیں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کو وائٹ زمین نیچے سے نظر آئی ٹھیک ہے چیز نہیں ہے آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے بھی پکڑ لیں تو انسا لگے چوک نہیں سکتی نائٹی ڈگری پہ آپ اس کو گھما لیں کہ اس میں ہیمارنگ کا اپشن بھی ہے دیوار کا کام بھی کر سکتی ہے لوئے کا کام بھی کر سکتی ہے لکھڑی کا کام بھی کر سکتی ہے پیچکس کا کام بھی کر سکتی یہ ٹوٹل میٹل کی باڈی بنی ہے وائننگ اس کی پیور کاوپر کی ہے اور اس کی قیمت یہ باش کی ہے نکیٹہ کی ہے دیوار کی ہے میں تھین ani فی combine His یہ ملٹی ڈیل ہے ہیمرنگ کا کام بھی کرتی ہے سادہ لوئے لکھڑی کا کام بھی نیا آیا ہے اور اس میں فنکشن بھی نئی آئے ہیں اس میں فیچرز بھی نئی آئے ہیں اس پمپ کے ساتھ آپ اپنے ٹائر کو ایک منٹ میں تیس پونٹ تک لے جا سکتے ہیں اس کو ڈرن ٹائپ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹرو ڈائیور کے طور پر بھی استعمال دالیں پانی ڈالیں مچھوں کا سپریے ڈالیں ڈیزل ڈالیں پیٹرول پانی جو بھی آپ اس سے پودوں کا سپریے کرنا چاہیں دروازے پہ پینٹ کرنا چاہیں پیور کاپر موٹر ہے اوریجنل بر پیسو کا سیٹ ہے ٹو کے جی کے قریب اس کا ویٹ ہے اسلام علیکم کیسے سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تجھے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لی ہے اور آپ کو کیمرے میں بھی نظر آ رہا ہے اسمان بھائی کے پاس آئیوں میں اور یہاں پہ آپ کو ہارڈ ویر پاور ٹولز جو ہیں وہ دکھانے والے ہیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پرائزز اپ ڈیٹ ہوئی ہیں بہت ہی نئی مشین گری ہے یہ بھائی کے پاس بھائی سے آپ کو ملو آتے ہیں پوچھتے ہیں ان کا ایڈریس جو سب سے ضروری ہے اسلام علیکم کیسے ہیں اسمان بھائی سب سے پہلے تو ایڈریس بتا دیں ایڈریس سب سے پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو ہماری دکان ہے جی کنٹینر مارکٹ لھوگا والا جی ٹی روڈ لاہور اس کے جو نزدیکرین مشہور چیز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہماری مارکٹ ہی مشہور ہے اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کنٹینر مارکٹ دروگا والا تو یہ ہماری مارکٹ اور یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آجے گا جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں اور دوسرا اس کا آپ کو سیدھا راستہ بتا دے شالہ مار باغ مشہور ہے شالہ مار باغ سے ڈیڑھ کلومیٹر آگے دروگا والا چوک دروگا والا چوک سے آدھا کلومیٹر آگے کنٹینر مارکٹ کنٹینر مارکٹ کے بالکل اپوزٹ سامنے اٹھک کا پیٹرول پمپ ہے مین جی ٹی روڈ پہ میٹرو سٹیشن جو یہ میٹرو ٹرین ہے اورنیج نائن میٹرو ٹرین اس کا نزدیک سینٹ ٹیشن ہمارے پاس ہے اسلام پارک سٹیشن اگر آپ ٹرین سے آئیں تو اسلام پارک سٹیشن پہ اتریں اور اگر آپ اپنی سواری پہ آئیں تو اسلام پارک سٹیشن سے تھوڑا سا پیچھے اٹھک کا پیٹرول پمپ آئے گا پمپ کے بالکل سامنے میٹرو بینک والی گلی کنٹینر مارکٹ گلی نمبر دو مدری ہارڈوے سٹور اسمان بھائی اس ویڈیو میں آپ ہمیں دکھانے کون کون سے اس میں بہت سارے ٹولز دکھائیں گے ہم درل مشین سے ویلڈنگ پلانٹ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پلانٹ مشین یہ سامنے ساری پڑی میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ویلڈنگ مشین ہمارے پاس سٹارٹنگ یہ ڈومیسٹک لیول کی مشینوں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے چھے ہزار کی ساڑھے سات ہزار کی ساڑھے آٹھ ہزار کی اس کے بعد ساڑھے نو ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار اس کے بعد یہ کمرشل مشینیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ چودہ ہزار سترہ ہزار اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے جس طرح گیٹ دروازے بنانے والی دکان ہوتی ہے اس پر سارا دن چلنے کے لیے یہ مشینیں بیسٹ کوالٹی میں ہیں دونوں ان تینوں میں سے کوئی بھی لینے یہ سارا دن ویلڈنگ کر سکتی ہیں یہ آپ کی گھریلو نیڈز ہر طرح کی یہ پوری کر سکتی ہیں اور اگر آپ گھر کے لیے بھی ہیوی مشین لینا چاہتے ہیں یا کمرشل کام آپ کے پاس پھوڑا بہت ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے دریل مشینیں لگی ہوئی ہیں دریل مشین میں ہمارے پاس کافی سارے برینڈز ہیں یہ بوش کی ہے نکیتہ کی ہے دیوال کی ہیں یہ تینوں کوپیز ہیں پیور کپر وائننگ میں ان کی قیمت 3800 سے سٹارٹنگ ہے اس میں یہ ملٹی ریل ہے ہیمرنگ کا کام بھی کرتی ہے سادہ لوئی لکڑی کا کام بھی کرتی ہے اچھا اس میں اچھی والی ڈریل کون سی ہے اس میں اچھی اریجنل مشین یہ لگی ہوئی ہیں یہ ایم ٹاپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ٹاپ انٹرنیشنل برینڈ ہے اس کے بعد آپ ایچ سی سی کی یہ دیکھ سکتے ہیں ایچ سی سی بھی یہ اریجنل برینڈڈ مشین ہے اس کی قیمت 5500 ہے اور یہ ایم ٹاپ کی قیمت 6000 رپے ہے یہ اریجنل برینڈڈ ہے یہ جو ہیں مکیٹہ بوش یا ڈیوال یہ چائنا کوپیز ہیں اسی طرح گرینڈرز میں بھی ایسے ہی ہیں اگر آپ یہ ڈیوال کی کاپی لیتے ہیں تو یہ 3600 رپے کی 프� کی بوش کی کوپی لیتے ہیں تو یہ 3200 رپے کی مکیٹہ کی ک voila کی اٹھتیسہ برینڈڈ کی 프� کی ا زیج 40 Bird اگر آپ اس ورینڈ لینا چاہتے ہیں اسی بھی گرینڈٹندstanding اریجنل میںچس میں 5200 میں اوریجنلی برینڈڈڈٹ گرینڈڈر ملے گا اس میں اے سائز بھی، اپکا میڈیم سائز بھی مل جائے گا پچھاسی سو میں اور ہیوی ڈیوٹی انڈسٹریل کمرشل سائز بھی آپ کو مل جگہ چودہ ہزار پانچ سو روپے میں تین ماہ کی گرنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے تو عثمان بھائی اس کے بعد کون سی چیز ہے کروں گا اس کے بعد آپ کو بلور دکھاتے ہیں جی ٹھیک ہے بلور میں مارے پاس کافی ساری ورائٹی ہیں ٹھیک ہے کچھ نئی نئے بلور بھی آئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ملٹی بلور بھی آئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دو ہزار پی سے سٹارٹنگ ہے جی اس کے اوپر ڈیٹ اور کوالٹی ہم نے منشن کی ہوئی ہے ہر فرور کے اوپر یہ دو ہزار پی میں سلور کوپر میکس ہے یہ بائیسو روپے میں سلور کوپر میکس ہے پیور کوپر سٹارٹنگ پرائیس اٹھائیسو سے ہے ٹھیک ہے تین ہزار چھے سو تین ہزار آٹھ سو یہ پریزز کیسے بڑھ رہی ہیں پاور کی وجہ سے یہ پریزز بڑھ رہی ہیں ایک کو میٹیریل کی وجہ سے دوسرا ڈیوٹی کی وجہ سے اور تیسرا آپ ان کی پریسز کوالٹی وائز کوچھا ہے جی 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 کوالٹی میں فرق یہ آتا ہے آپ یہ دیکھنے ہی نا یہ جو باڈی ہے یہ کچھے پلاسٹک سے بنی ہے جس میں شائننگ ہے نا ٹھیک ہے جس پلاسٹک میں شائن ہے یہ آپ کو پتا چلے گا یہ پلاسٹک کچھا ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہ میٹ فینش جو پلاسٹک ہے نا یہ گرے تو ٹوٹتا نہیں یہ کچھا پلاسٹک گرے تو ٹوٹ جاتا ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہ ہیوی ڈیوٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی جی تو اس کے بعد پھر یہ اس میں جو ہے یہ بلور جو آپ کے بات پڑا ہوا ہے اس میں ہم آپ کو یہ چیز دکھاتے ہیں یہ بلور پلاس ویکیوم ہے اچھا ٹو ان من ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آگے لمبا پائپ لگتا ہے جی لمبا پائپ لگنے کے بعد یہ ویکیوم بن جاتا ہے اچھا اس کا ویکیوم کا اور بلور کا میکنزم سمجھ دیں قریب کر کے دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو یہ تیر کا نشان آپ دیکھتے ہیں جو باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ بلور ہے اچھا ہم اس کو گھمائیں گے ہم ہیڈ کو تو یہ پیچھے چلا جائے گا ٹھیک ہے جب تیر کا نشان پیچھے چلا گیا تو اب یہ ویکیوم بن گیا ہے بلور کے لیے ہم یہی پائپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو ویکیوم بنائیں گے تو ہم اس کا پائپ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا پائپ چینج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے اس کا میرا خیال نہیں یہ پڑا ہوا ہے اس کو ہم لمبا پائپ جب لگاتے ہیں اس کا تیر کا نشان اندر کرتے ہیں تو اب یہ ویکیوم بن جاتا ہے ٹھیک ہے ویکیوم آپ کو چلا کے بھی دکھاتے ہیں اور اس کا کام بھی کر کے دکھاتے ہیں یہ کیسے کیسے چیک کروا دیں بیوٹی دیتا ہے یہ نیچے کر کے کیمرہ ناظرین کو دکھائیے گا زمین پہ ناظرین آپ میٹی دیکھ سکتے ہوں گے اب ہی ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہم اس کو زمین پہ رکھیں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کو وائٹ زمین نیچے سے نظر آئی گا ٹھیک ہے واضح فرق آ گیا ہے زمین میں بالکل واضح فرق ہے یہ آپ یہاں سے کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ جو ہے اس طرح سے کام کرتے اس کی قیمت آٹھ ہزار پانسو روپے ہے ٹھیک ہے اوریجنل برینڈ مشین ہے آپ اس کا برینڈ سرچ کر کے دیکھیں میکیوڈ ڈوٹ یوکے لکھیں یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی جی یہ کمپنی بھی سامنے آئے گی اس کی پرائز بھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس کافی زیادہ آٹومیٹک جو بیٹری والے پڑے ہوں گے بیٹری والے ٹول سے آپ کو سٹارٹنگ لیتے ہیں جی یہاں سے یہ بیٹری ڈیل ہے ٹھیک ہے بارہ بولٹ کی سکل بیٹری کے ساتھ اس کی قیمت ہے تین ہزار آٹھ سو روپے ہیں عزت پردست رہی یہ ہی مشین ڈبل بیٹری ٹول کٹ کے ساتھ ہیں اس میں ٹول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری بھی دو ہیں اس کی قیمت پانچ ہزار دو سو روپے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہی چیز دوسرے کمپنی موڈل میں ہے اس کی قیمت پانچ ہزار پانچ سو روپے ہیں پانچ ہزار پانچ سو ہے اور یہ بطلب چینہ کی بنی ہوئی ہے یہ ساری میڈ ان چائنہ یہ کوپیز دکھائی ہیں ہم نے آپ کو یہ مکیٹا کی کوپی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوال کی کوپی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو چائنہ کی بنی ہو ریجنل برینڈڈ کمپنی کی مشین دکھاتے ہیں اس کی فنشنگ سے پیدا چل رہا ہے اس کی فنشنگ سے بھی پتا چلے گا اور اس کی ورکنگ سے بھی آپ کو پتا چلے گا اچھا ایک تو یہ برش لیس ہے جی اس میں کاربن نے کا آمنchien ہی ہے ٹھیک ہے جوٹ کاربن کے بغیر مشینہیں ہیں وہ آپ کبھی اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کمپنٹیٹیپ کرے تو یہ آپ کو سب سے سسنی مسئلسی ٹھیک ہے اس میں ہیمورنگ کا اپشن بھی ہے یہ دیوار کا کام بھی کر سکتی ہے لوئے کا کام بھی کر سکتی ہے لکری کا کام بھی کر سکتی excluded بھائیوڈر کا پیچ کس کا کام بھی کر سکتی ہے زبر دست ہے اس میں ٹول کتنے اس میں ٹول بھی آپ کو دکھاتے ہیں دو بیٹھنی ہیں ایک چارجر ہے ایک فلیکسیبل شافٹ ہے مطلب یہ آپ کہیں پر بھی لگا کے فلیکسیبل شافٹ کا کام آپ کو دکھاتے ہیں اس کا چلا کے یہ دیکھئے جس جگہوں پر آپ کی مشین نہیں جا کے کام کر سکتی جن جگہوں پر آپ کا ہاتھ نہیں جا کے کام کر سکتا وہاں پہ یہ آپ کا راڈ جا کے کام کر سکتا ہے فلیکسیبل ہے جی در بھی آپ مرد ہے جی صرف مرضی 90 دگری پر آپ اس کو گھما لیے رکنے والی چیز نہیں ہے رکنے والی چیز نہیں ہے آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے بھی پکڑنے تو انشاء لگے ہی ہے ہاتھ اس کو اس کے ساتھ ٹول جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹول بھی اس کے ایک نمبر کوالٹی کی ہیں اس میں دیوار والے ورمے بھی آپ کو ملیں گے اور لوہے لکھنی میں سواہ کرنے والے بھی جو سائز آپ کو چاہیئیں گے وہ سائز تقریباً سارے آپ کے اس میں اویلیبل ہیں زبردست ہے اس کے ساتھ یہ سکرو ڈائیور بیٹس بھی ہیں اس کی قیمت یہ اوریجنل برینڈ کی مشین ہے اس کے ڈبے کے اوپر کیو آر کوڈ بھی لگا وہ ہے کمپنی کا نام بھی لکھا اور آپ اس پر سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہیوی ڈیوٹی ریل لکھاتے ہیں جو کمرشل استعمال میں بھی آپ کا کام دے سکتی ہے اور گھر میں بھی آپ کے ٹولز کی نیڈ کو پورا کر سکتی ہے اور ہے بھی یہ ملٹی آپشن آپ اس کو کار پالشر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دیوار والی ڈریل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لوہے والی ڈریل کے لکھڑی والی ڈریل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور نٹ کھولنے اور ٹائٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس پر سکتے ہیں اور اس میں پلاس بھی اپناتے ہیں اس میں پلاس بھی ہے اس میں انچی ٹیپ بھی ہے اس میں کٹر بھی ہے اس میں فلیکسبل شافٹ بھی ہے اور بڑے سائز کی دو بیٹرییں بھی ہیں کتنا ٹائم نکال جاتی ہے اس کی یہ بیٹری جو اریجنل 21 وولڈ کی ہے یہ تین گھنٹے تک آپ کو بیک اپ دے سکتے ہیں مطلب آپ چھ گھنٹے نان سٹاف اسے کام کر سکتے ہیں دو بیٹری اگر آپ فل چار جائیں تو آپ پورا دن اسے کام لے سکتے ہیں زبردست ہے بھئی اس کی قیمت بارہہزار پانچ سو پی ہے یہ اریجنل درینڈٹ درینٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ٹول آپ کا مجھے نیا لگ رہی ہم آپ کو بیٹری ڈیل میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے جی جی ضرور بتائیں اس پر فراڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک چوبیس وولڈ اس پر لکھا ہے یہ دل مشین ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت چھ ہزار روپے ہے اور یہ جو بیٹری کے اوپر چوبیس وولڈ لکھا ہے یہ فراڈ ہے اچھا یہ نہیں آتی چوبیس وولڈ چوبیس وولڈ میں مشین ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کی مساست سے اور وہ بتاتے ہیں جی ہمیں چوبیس وولڈ کی چھتیس وولڈ کی تیس وولڈ کی اٹھالیس وولڈ کی مشین چاہیے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ انفارم کر دیں فراڈ سے بچیں ٹھوکے سے بچیں ٹو نمبر چیزیں خریدنے سے بچیں چوبیس وولڈ کی مشین ہوتی نہیں ہے اکیس وولڈ سے اوپر مشین آج تک بنی نہیں ہے زبردست اکیس وولڈ سے اوپر بیٹری والی ٹریل مشین بنی نہیں سکر گزے رہے ہم آپ کو انفارا چکے ہیں جی وہ ہم آپ کو original دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو آپ کو copies دکھائی ہیں یہ دونوں original 12 volt کی ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے آپ کو 21 volt میں دکھائی ہے یہ original 21 volt میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب لکھا کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں کچھ ہے بہتکل ایسے یہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے جی 48 volt کا سیٹ ٹھیک ہے 48 volt نہیں ہے اصل میں 17 volt ہے اچھا اس کی قیمت 8500 روپے ہیں 8500 روپے ہیں ہیمر والی ڈل مشین ہے یہ جی اس میں آپ یہ ہیمر کا اپشن دیکھ سکتے ہیں ہیمر والا اپشن اب آیا ہے نا آپ کے بعد ہیمر والا اپشن اب آیا ہے ٹھیک ہے جی اسمان بھئی اس کے بعد کون سے چیچے کروائیں گے ہم آپ کو چینسہ دکھاتے ہیں ہمارے پاس نیا چینسہ فٹنگ آئی ہے اچھا پرانی فٹنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ تھی یہ اب آؤٹ آف سٹوک ہے اچھا یہ اب ہمارے پاس ختم ہوگی اس کی قیمت بائیس او روپیہ تھی ٹھیک ہے اب اس میں نیا آیا ہے وہ آپ دکھانے لگے اس میں نیا آیا ہے اور اس میں فنکشن بھی نئی آیا ہے اس میں پیچرز بھی نئی آیا ہے یہ اور جو پہلے ہمارے پاس چینسا تھا یہ صرف چار انچ کے گرینڈر کے لیے کام کر سکتا تھا ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس یہ چینسا فٹنگ آئی ہے آپ اس کو ہر قسم کے گرینڈر پہ ہر سائز کے گرینڈر پہ لگا سکتا ہے زبردستہ مینیمم جو سائز ہوتا ہے چار انچ آپ اس کو اس میں بھی فیڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو میکسیمم سائز ہوتا ہے نو انچ ٹھیک ہے آپ اس کو اس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں زبردستہ بچ میڈیم سائز چھ انچ پانچ انچ آپ اس کو اس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس کی قیمت تین ہزار دو سر روپے سکتے ہیں تین ہزار دو سر روپے ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ لکڑی کٹر دکھاتے ہیں سرکولر سا جی اس میں ہمارے پاس اریجنل بھی ہیں برینڈڈ اچھا اور کوپیز بھی ہیں کوپیز بھی ہیں اور اریجنل بھی ہیں ٹھیک ہے یہ مکیٹا کی کوپی ہے ٹھیک ہے اس کی پرائس پانچ ہزار دو سو سے سٹارٹنگ ہے جی اس کے بعد ہٹاچی کوپی ٹھیک ہے یہ پیور کوپر میں مکیٹا سیلور کوپر میں ایک سا ہٹاچی پیور کوپر ہے اور اس کی قیمت چھہزار ایٹھسو سو رپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیوال کا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوال کی قیمت سات ہزار ایٹھ سو رپے سو رپے ہیں آچھا یہ اوریجنل ایج سی سی برینڈ ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو ہیں یہ سینکن ہے بنکن مشہور محروب ٹولنگر آتھنگ کمکنی ہے اس کی قیمت نو ہزار پانچ سو ہے ٹھیک ہے یہ سپاورٹ ویلڈنگ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری اپنی منفیچ ہے جس کی قیمت چھبیس ہزار روپے ہے چھبیس ہزار روپے اور اس کی لائف ٹائم گرنٹی ہے لائف ٹائم گرنٹی بھی ہے اس میں آپ پاؤں والی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ آپریٹیڈ ہے وہ فوٹ آپریٹیڈ ہے یہ پانچ کلو وارٹ کی ہے وہ پندرہ کلو وارٹ کی ہے اس کی قیمت پینسٹھ ہزار روپے ہے بلور میں ہمارے پاس ایک نئی برائیٹی آئی ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں المونیم باڈی کا بلور اچھا المونیم باڈی کا بلور ہے آپ نے جتنے بھی جہاں بھی بلور دیکھیں ہوگے وہ ٹوٹل پلاسٹک باڈی میں دیکھیں ہوگے یہ ٹوٹل میٹل کی باڈی بنی ہے وائننگ اس کی پلور کاپر کی ہے اور اس کی قیمت تین ہزار آٹھ سو روپے سے سٹارٹ ہے تین ہزار آٹھ سو کے ساتھ سے سٹارٹ ہے موڈل اور مختلف سائزز ہیں پسٹن والا دیکھیں یہ دبل پسٹن میں ہے یہ جو پہلے آپ کو دکھائیں یہ سنگل پسٹن میں ہے سنگل پسٹن میں بہت ہے سنگل پسٹن میں بہت ہے آپ کو اپنے ناظرین کو ویرنس بھی دیں گے جس میں آپ دیکھیں تھوڑا سا ہی فرق آپ کو معلوم ہوگا یہ سلور وائنڈنگ میں ہے یہ بکار چیز ہے اس کی قیمت دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان میں مختلف نمپنیوں کے آتے ہیں لیکن یہ کام نہیں دیکھ رہا ہوں یہ چار ہزار پر کی مشین ہے یہ آپ کے ٹائر کو زیرو سے شروع کر کے زیرو پہ آپ کا ٹائر ہے پینچر ہے بیٹھا ہوا ہے آپ اس پہ یہ اس پمپ کے ساتھ آپ اپنے ٹائر کو ایک منٹ میں تیس پونٹ تک لے جا سکتے ہیں یہ ایسی بہترین پوالیٹی چیز ہے یہ آپ کا ایک منٹ میں ٹائر زیرو سے تیس پونٹ پہ لے کے جائے بیٹھا ہوا ٹائر اٹھا دیکھیں یہ جو ڈبل پسٹن ہے یہ ٹریکٹر ٹائر میں بھی ہوا بھر سکتا ہے اس کی قیمت پانچ ہزار دو سر روے ہے یہ ہی مشین بریف کیس میں بھی آتی ہے یہ آپ پورا ٹول کٹ سیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پینچر ٹول کٹ ہے اس کی قیمت چھے ہزار پانچ سو روے ہے چھے ہزار پانچ سو ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اب یہ چیک کر لیں ٹرالی میں بھی ہوا بھر سکتا ہے ٹریکٹر میں بھی کار میں موسیقل میں جس چیز میں بھی آپ اس سے ہوا بھر سکتا ہے یہ ڈبل پسٹن ہے اس میں ڈبل ہیڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ٹول کٹ سیٹ دکھاتے ہیں یہ نہیں آئی ہے آپ کے پاس یہ ٹول کٹ سیٹ ہمارے پاس نئے بریف کیس والا ہے ٹھیک ہے اس میں دو سو پچاس پیسیز ہیں اور اس میں یہ ریل مشین کو کھڑا کرنے مالا گرینڈر کو کھڑا کرنے بھی ہے اور اس میں فلیکسبل شافٹ بھی ہے جو مشین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور پینسل گرینڈر کے طور پر کام کرتی ہے دو سو پچاس پیس ٹول کٹ سیٹ ہے اس کے ساتھ اس کی قیمت صرف 6500 رپے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ پرانا موڈل ہے جو پہلے بھی ہمارے پاس موجود تھا اس کی قیمت 5500 رپے ہیں اس میں دو سو دس پیسیز ہیں دو سو دس پیسیز ہیں ٹھیک ہے یہ 45 پیسیز کا ایک ٹول کٹ سیٹ ہے ہمارے پاس یہ سکرو ڈائیور ڈریل ہے جو سٹیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح ڈریل ٹائپ بھی ہے انگل بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ چیک کریں یہ سیدھا پیچ کس بن گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو پیچ کس بنا کے بھائی نے دکھا دیا اس میں بیٹری کا آپشن بھی ہے بیٹری بھی بٹن دبا کے چیک کر سکتے ہیں اینڈیکیشن آپ کو بتائی گیا آپ کی بیٹری کتنی بکایا ہے یہ چارجنگ پہ بھی چل جاتی ہے اور اڈاپٹر کی تار لگا کے آپ اس کو ڈریکٹ بجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اس کو ڈریل ٹائپ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سکرو ڈائیور کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مشین نہیں ہے یہ صرف سکرو ڈائیور ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت تین ہزار دو سو روپے تین ہزار دو سو روپے میں دے رہی ہیں اگر آپ یہ فورٹی پیسیز ہی خریدے ہیں تو تین ہزار میں آپ کو یہ چالیس پیس بن جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا اسمان بھائی اس کے بعد آپ نے سپری مجھے بتایا تھا اس کے بعد ہمارے پاس سپری گن ہے سپری گن آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے سپری گن ہے اس کے ساتھ بیلٹ ہوتی ہے بیلٹ آپ یہاں ڈال کے اس کو کندے پہ لگا لیں اور یہ گن میں آپ پینٹ ڈالیں پانی ڈالیں مچھوں کا سپری ڈالیں ڈیزل ڈالیں پیٹرول پانی جو بھی آپ اس سے پودوں کا سپری کرنا چاہیں دروازے پہ پینٹ کرنا چاہیں کوئی بھی کسی بھی اس قسم کا آپ اس سے پینٹ کر سکتے ہیں اس کی قیمت چار ہزار پانسو ایک چار ہزار پانسو ایک اس میں ہمارے پاس یہ سنگل ہینڈ ہلڈ ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل ہینڈ ہلڈ ہے اس کو آپ کندے پہ ڈالتے ہیں اور گن کو ہاتھ میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد عثمان بھئی کیا دکھائیں گے اس کے بعد آگے آجیں جی یہ بڑے گرینڈرز لگے ہیں یہ میڈیم گرینڈرز لگے ہیں اس میں ہمارے پاس برینڈڈ بھی ہیں اور نون برینڈڈ بھی ہیں یہ ہٹاچی کی کاپی ہے اس کی قیمت پانچ ہزار آٹھ سو رپے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی بیتر زیادہ پاور والی لیں گے کاپی میں ہی تو یہ چھ ہزار پانچ سو رپے ہیں اور اگر آپ اس میں اوریجنل کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس نپون برینڈ کا ہے میڈیم سائز کا گرینڈر اس کی قیمت چھ ہزار آٹھ سو رپے ہیں اور ایچ سی سی برینڈ کا اس کی قیمت نو ہزار دو سو رپے ہیں آگے آجیں جی ہم آپ کو چینسہ دکھاتے ہیں یہ سیٹ چھ ہزار پانچ سو رپے کا ہے چینسہ فٹنگ یہ بیٹری والا ہے نا یہ آپ کو بیٹری والے بھی دکھاتے ہیں تو اس کے بعد کون سے والا دکھا رہے ہیں یہ بیٹری والا پرفیشنل ہے نہ ہزار پانچ سو رپے میں یہ přetrول والا پرفیشنل ہے پٹرول والے کی قیمت انجیں بہن سی 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 ج Ber kamu 161500 رپے میں یہ اٹھاوان سی سی برینڈ اس کا 8500 سو آینڈل ہے اس کی قیمت بائیس ہزار رپے ہیں بائیس ہزار رپے ہیں اور یہ Even евid Anger Top 3 اس کی قیمت قیتباتے ہیں اس کو لاٹھ مال کہتے ہیں لیکن ان میں سپیر پارٹس کے ایشو ہوتے ہیں اگر یہ خراب ہو جائیں تو پھر بعد میں ان کے سپیر پارٹس اویلی بھی نہیں ہوتے ہیں جو ہم آپ کو نیا مال جتنا بھی دکھا رہے ہیں ان سب چیزوں کے سپیر پارٹس اویلی بل ہیں جی اچھا کارواش کا آپ نے مجھے ڈیمو بھی دینا ہے اسمان بھائی یہ مینوال ٹائل کٹر ہے جی یہ نئے موڈل کا ہے یہ اینگل میں آیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پٹی اس میں پلے نہیں آئے گی اگر پلے آتی ہے تو آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں دو فوٹ سائز ہے اس میں ہمارے پاس تین فوٹ سائز بھی اویلی بل ہے میٹر کا سائز بھی اویلی بل ہے اور چار فوٹ کا سائز بھی اویلی بل ہے اس کی سٹارٹنگ پرائز ساڑھے بارہ ہزار پر سے اور پچیس ہزار پر تک یہ سائز کے حوالے سے سائز اس کے حساب سے چلتا ہے پھر یہ اس میں چھوٹے والے اس کو یہ ڈریل مشین کا سٹینڈ دکھاتے ہیں یہ ہی بی ڈیوٹی سٹینڈ ہے یہ لائی ڈیوٹی سٹینڈ ہے اس میں ڈریل مشین فٹ ہوتی ہے اور یہ چھوٹے ورمے کا کام دے گا برما مشین کا اس کی قیمت پچیس سو رپے ہیں اس کی قیمت تین ہزار دو سو رپے ہیں اس میں ڈریل سٹینڈ میں ہمارے پاس دو تین قسم کے سٹینڈ ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانچ انچ چینچ اور چار انچ کے گرینڈر کے لیے سٹینڈ ہے اس کی قیمت پچ پن سو رپے ہیں یہ صرف بڑے سائز کے گرینڈر کے لیے سٹینڈ ہے اس میں فل سائز کا جو گرینڈر ہوتا ہے نو انچ یا سات انچ کا وہ فٹ ہوتا ہے اس کی قیمت بھی پچ پن سو رپے ہیں پچ پن سو رپے ہیں اسمان بھئی یہ آپ کی جو پیچھے چیز پڑی ہوئی ہے یہ بہت ہی ملٹی قسم کا ٹول ہے جی یہ انجن پہ ہے پیٹرول پہ چلتا ہے اس کے ساتھ آپ گراس کٹر کا کام لے سکتے ہیں گندم کٹائی کا کام لے سکتے ہیں چاول کٹائی کا کام لے سکتے ہیں اور چارہ جانوروں کا کٹ ایک بندہ آرام سے اس کو کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بیلٹ ہوتی ہے بیلٹ آپ ڈال کے گلے میں کندوں پہ اس کو آپ یہاں پہ لٹکا لیتے ہیں اور یہ ہینڈل پکڑ کے آپ کا ریس آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ گھاس بھی کار سکتے ہیں چارہ بھی کار سکتے ہیں ہے ایک آٹومیٹک سائیڈ پہ ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ تین قسم کے بلیڈ بھی ہوں گے اچھا گھاس کاٹنے کے لیے الگ ہوگا ٹھیک ہے جھاڑیاں لکڑی کاٹنے کے لیے الگ ہوگا اور گندم کی کٹائی کے لیے بلیڈ الگ ہوگا اس کی قیمت اٹھارہ زار روپے اٹھارہ زار روپے ہے تو یہ والی چیز دکھا دیں ذرا ٹول اس کے بعد یہ ٹول باکس ہے ٹھیک ہے ٹول تو لوگ خرید لیتے ہیں پھر بعد میں ان کو رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے بچے گم کر دیتے ہیں اس کے لیے یہ ٹول باکس استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹول باکس میں آپ کے ہر قسم کے ٹولز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ رنڈر مشین بھی آ جاتی ہے اس کی قیمت بارہ سو رپے ہے بارہ انچ کا یہ سولہ انچ ہے اس کی قیمت سولہ سو رپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ بیٹ سکیل لکھائیں گے جی یہ ان بریکبل پلاسٹک کا سٹیل بٹن والا سکیل ہے اس کا ویٹنگ کپیسٹی فوٹی کے جی تک ہے اور اس کی قیمت چار ہزار آٹھ سو رپے ہے چار ہزار آٹھ سو ہے تو یہ کونسی چیز ہے یہ مکسر ہے جی ٹھیک ہے یہ دال کے لیے رنگ کے لیے کیمنکل کے لیے پینٹ کے لیے اور بھی بہت سارے کاموں کی مکسنگ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو رپے ہے پیور کاپر کی پاور فل مشین ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس لائٹ ڈیوٹی مشین بھی ہے جی اس کی قیمت سات ہزار روپے ہے اس کی سات ہزار روپے اس کی سات ہزار روپے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی کور کر لی یہ بھی کور کر لی یہ بلکل نئی چیز ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ان کو کمپنی کا اوریجنل برینڈڈ ویکیوم کلینر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ملٹی ویکیوم کلینر ہے اچھا یہ زمین پہ آپ نے فرش دھویا ہے جی اس کے بعد یہ آپ اس کا وائپر بھیrenے زمین پہ یہ زمین سے پانی بھی اٹھا لے گا مٹی بھی اٹھا لے گا اچھا آپ کا صوفا گیا میٹرس گیا گیا آپ کا کلین گیلہ یہ آپ نے دھویا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اس کے اوپر فیریں یہ آپ کا پانی بھی اٹھا لے گا اور مٹی بھی اٹھا لے گا ürdرائے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ویٹ کم بھی خوش کم بھی کرتا ہے اور گیلہ کم بھی کرسی ٹھیک ہے اس کی قیمت بائیس ہزار اوپے بائیس ہزار روپے تیس لیٹر اس کی کپیسٹی ہے ٹھیک ہے پیور کپر موٹر ہے اوریجنل برینٹی مشین ہے ٹھیک ہے یہ پی پی آر سی ہیٹر ہے جی اچھا یہ بہت ضروری چیز ہے نا یہ ہر گھر کی ضرورت اب بنتا جا رہا ہے جی کیونکہ اب لوئے کے پائپ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پی پی آر سی پائپ ہر گھر میں ڈال رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ ان کے جوڑ لگانے والی مشین ہے ٹھیک ہے پندرہ سو روپے اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے آپ اگر جوڑ لگانے کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ایک جوڑ لگانے کے لیے آپ سے پندرہ سو روپے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کرتے ہیں لوگ اس میں ڈائیاں بھی اس کی موجود ہیں تین سائز کی آتی انچ کی ڈائی بھی ہے پونی انچ کی ڈائی بھی ہے اور ایک انچ کی ڈائی بھی ہے یہ ڈومیسٹک لیول کی مشین ہے اور یہ اس میں ہمارے پاس کمرشل لیول کی مشینے بھی ہیں اچھا یہ آپ کام اس میں تین انچ تک پائپ کو یہ ویلڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی پرائز اٹھائیسو روپے ہیں جی اس کی تین ہزار چھے سو ہے اس کی چار ہزار روپے چار ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کونسی چیچے کروارے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ہینڈ ٹولز کی طرف لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ ٹولز میں ہمارے پاس یہ چابی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چابی سیٹ کی قیمت جو ہے وہ دوزار بائیس اٹھائیس نمبر 8000 ہے اس میں مہروفہ 26 نمبر بھی ہے ٹھیک ہے ash 20 نمبر کی قیمت جو ہے وہ 7500 ہے یہ ٹولز کے ساتھ ہے اس میں تین ڈریل بھی ہیں مختلف سائزز کے چھوکے ایک چھے لیس ہوا بھی ہوتا ہے اس میں اچھا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے اچھا جو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو کے یہ آپکو سادھی ڈیل کا کام ہی دے گاereye Когда ڈیل جو لوئے لکڑی کے لئے استعمال ہوتی ہے آپکو یہ چھے نیس ہوئے کا کام بھی توڑائی کا کام بھی کرے گی ڈیواروں کا کام بھی کرے گی ہی waiver ہیی Burningاع کو ڈیوٹی پِلائر ہے ملٹی فنکشن pedia vi duty uns 1000 300 یہ ہی2 duty cutter کام بھی چار سو پچاس رس 300 بعد ہم آپ کو ایک زبردست قسم کا نیا ٹول دکھاتے ہیں اچھا یہ نٹ ٹائٹ کرنے والی مشین ہے اچھا اس کو عرف عام میں گوٹی مشین کہا جاتا ہے اچھا تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تو ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اب ہر ورکشاپ کی ضرورت ہے جی گھر میں بھی یہ لوگ ہیں گھر میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں آپ کی گاڑی کے موٹسائیکل کے ٹائر کھولنے کے لیے ہر ورکشاپ میں ہر فیکٹری میں اس کی ضرورت ہے یہ نٹ کھولتی بھی ہے اور ٹائٹ بھی کر دیتی ہے جو نٹ آپ ہاتھ سے کھول نہیں سکتے وہ یہ مشین کھول سکتی ہے اچھا جس نٹ کی قسائی آپ اپنے ہاتھ سے پوری نہیں کر سکتے وہ یہ مشین پوری کر سکتی ہے اس کا چوبیس ایم ایم تک نٹ کے سائز کو یہ کرتی ہے اس کی قیمت گیارہ ہزار پانچ سو روپے ہے اوریجنل برینڈڈ مشین ہے سپر کینٹی ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس بڑا سائز بھی آیا اچھا جو تیس نمبر تک کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ سو وارٹ کی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ پانچ سو وارٹ پانچ سو وارٹ کی ہے یہ دو سائز ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے سائز کی قیمت گیارہ ہزار پانچ سو ہے جی بڑے سائز کی قیمت سولہ ہزار سولہ ہزار ٹھیک ہے اب یہ بچے کے ہاتھ میں چھوٹا سا چینس ہے یہ گر آپ دکھا دیں تو یہ بیٹری والا چینس ہے جی ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے آپ کو نہیں دکھایا یہ مرپس نیا ٹول آیا اچھا جی اس میں ڈبل بیٹری ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس سیٹ کی مکمل کی قیمت نو ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا ہے گار آپ چنہیں گے تو یہ وائرلیس کارڈلیس ہے ٹھیک ہے بہت تیز ہے بہت ہائی سپیڈ پہ کٹنگ کرتا ہے اس کے چھوٹے بلیٹ میں مد ہے یہ دس انچ بارہ انچ کے لکڑی کو آرام سے کٹ سکتا ہے اچھا ہاں جی یہ بیسی ہے اس کے ساتھ دو بیٹری ہیں ٹھیک ہے مکمل باکس پیک یہ سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت نو ہزار پانچ سو ہے نو ہزار پانچ سو اس میں ہمارے پاس کمرشل لیول کی مشین بھی آئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آہ بیٹری والی ہے بیٹری اپریٹیڈ ہے وائرلیس ہے اس میں صرف بیٹرییں یوز ہوں گی نہ کوئی آئی ٹیل آپ کا پیٹرول لگے گا نہ بیجلی کی تو آئی لگے ٹھیک ہے زبردست ہے یہ آپ کا دو فٹ کا تین فٹ کا چوڑا درخت آرام سے کٹ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہیوی ڈیو ٹی سکرو ڈائیور سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ تھوڑے مار کے بھی کام کر سکتے ہیں زبردست ہے اس پہ سیدھے مو والے بھی ہیں چار مو والے بھی سات پیسو کا سیٹ ہے ٹو کے جی کے قریب اس کا ویٹ ہے اور اس کی قیمت صرف پندرہ سو ہے ابھی ہمارے کار ویسر رہتے ہیں کار ویسر دکھا کے پھر اس ویڈیو کو اینڈ کر دے تو کار ویسر میں آپ کے پاس رینج کافی زیادہ ہے یہ آر میچر والے کار ویسر ہیں ٹھیک ہے یہ موٹر والے کار ویسر ہیں ٹھیک ہے آر میچر والے کار ویسر کا مستقبل ختم ہو چکا ہے ہمارے تمام ناظرین نے سب سے پہلے یہی دیکھے ہوں گے اور یہی خریدے ہوں گے ٹھیک ہے تو بتاتے چلیں کہ ان کی ایک تو پرپیرنگ licensed тیٹ ہوجی Chา اتنی کاری پایگنگش ہے اور ان میں شور بھی بہت زیادہ ہاتا ہے اس کا دس لے اچھا یہ پایائدار بھی ہے ٹھیک ہے چلتا بھی ہے پہ thi play پایائی پھویلی بھی۔ چھ بیز فٹ لمبisch ہے ان کی پيرپ پایس گودھ LIVEزی پیس بھی بہت زیادہ ۱ منع کرتے ہیں تو اس کا دوسرا بھی تھا نہیں ہی ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ پرائیس بارہ ہزار سے بارہ ہزار سے بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تک اس کی پرائیس ٹھیک ہے اس میں بار پاس اوریجنل برینڈڈ بھی ہے یہ آپ کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی آپ نے ڈیمو کے لیے لگایا ہوا ہے پریشر کے حوالے سے پائپ کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیمو بھی دیں گے اس کی ٹھیک ہے چھبیس فٹ لمبا ہائی پریشر اور پریشر اس کا اتنا ہے آپ ہاتھ آگے کریں تو یہ آپ کی سکن اڑا دیں گے یہ دیکھئے گا یہ ہے بھی آٹو سسٹم ٹھیک ہے آپ اس کی گن دبائیں گے موٹر چلے گی پانی آئے گا جب آپ گن چھوڑیں گے موٹر بھی باند ہو جائے گی پانی بھی باند ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کی دیوار تک جا رہی ہے اب آپ اس کا شاور چیک کیجئے اس کا پریشر کنٹرولیبل ہے جب آپ اس کو شاور پہ لے آتے پھر آپ ہاتھ آگے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس پوزیشن میں ہاتھ آگے کریں گے تو آپ کی سکن ڈیمیج ہوگی اچھا زبردہ اس کی کیا پرائز بتارے میں اس کی پرائز صرف بارہزار پانچ سو مکمل سیٹ کی ہے اچھا اس میں کوئی اضافی چیز نہیں لگے کی کسی قسم کی پچھلا پائے بھی اس کے ساتھ ہے پلٹر بھی اس کے ساتھ ہیں اگلا پائے بھی گن بھی اور اس کے آگے جو شیمپو بوتل لگتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ اندر چلتے ہیں پھر اس کو آپ ایڈریس بتا دیں ویڈیو کوئین سے ایک دفعہ ایڈریس بتا دیں جی ایڈریس سب سے اہم چیز آپ کو بتاتے چلیں جی دروگا والا کنٹینر مارکٹ جی ٹی روڈ لاہور ٹھیک ہے گلی نمبر دو کنٹینر مارکٹ مشہور ہے اگر آپ اس کو موبائل پہ اپنے گوگل مائپ پہ سرچ کریں ٹھیک ہے کنٹینر مارکٹ دروگا والا لکھیں گے تو یہ لوکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ میٹرو ٹرین کے ذریعے آتے ہیں میٹرو ٹرین کا قریب تین سٹیشن ہمارے پاس اسلام پارک سٹیشن ہے ٹھیک ہے اسلام پارک سٹیشن پہ اتر کے آپ وہاں سے کسی کو بھی پوچھ لیں کنٹینر مارکٹ گلی نمبر دو اور اگر آپ اپنی سواری کی طرف اپنی سواری پہ آ رہے ہیں شالہ مار باگ کی طرف سے آئیں جی ٹی روڈ پہ میٹرو ٹرین کے ساتھ ساتھ دروگا والا چوک کرتے ہی آپ کے لیفٹ پہ اٹک کا پیٹرول پمپ آئے گا پیٹرول پمپ کے اپوزٹ سامنے کنٹینر مارکٹ حبیب میٹرو بینک والی گلی گلی نمبر دو جی ٹی روڈ دروگا والا لاہور بہت مہربان اسپان بھئی آپ سے اور اپنی ویور سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ